بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے یہ ہے لیکچر نمبر 19 اور یہ ہے فرس شیئر اردو کے لیے اور جس صفحے سے ہم پڑھ رہے ہیں وہ صفحہ نمبر 117 ہیں پیلی نمبر 17 سے ہم آج پڑھیں گے اور جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے فرس شیئر اردو کی ابتدا نصر سے کی تھی اور ابتدائی دو اسباق کو پڑھا تھا اس وجہ سے بھی پڑھا کہ ابتدا میں ہمیں پتا چل جائے کہ نصر کے اندر کیا طریقے کارب ہوتا ہے معروضی سوالات ڈھوننے کا مشکی سوالات ڈھوننے کا پھر ہم نے تشریح کا طریقہ دیکھا تاکہ ہم تمام سوالات جو ہمارے نسابی کتاب کے اندر ہیں اور بورڈ کا جو طریقہ ہے پیپر پیٹرن کا اس کے مطابق پڑھیں میں شروع سے یہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اس طریقے پر پڑھا ہوں جو ہمارے بورڈ کے پیپر کا پیٹرن ہے طریقہ ہے پھر ہم نے اپنی رخ جو ہے وہ شائری کی طرف جو ہے موڑ دیا تھا اور اس وجہ سے ہم نے شائری کی ابتدا کی اسطلعات شائری کو پڑھا شیر کو پڑھا ابتدا میں ہم نے نظم سے ابتدا کی ہے اور نظم جو پہلی تھی مہر القادری کی ہنگ اس کو مکمل پڑھا اس کے مشکی سوالات کو دیکھا اس کی تشریح کو دیکھا ساتھ یہ بھی دیکھ لیا تشریح کے لکھنے کا طریقہ کیا ہے اب بیٹا بات یہ ہے کہ میں جب ویسے اگر کلاس کے اندر شروع کرواؤں فرشیر اردو کو تو میرے ہی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ میں نصر کے بجائے حمد سے ابتدا کروں تاکہ کتاب کی ابتدای اللہ کی تاریخ سے ہو اور اس کے بعد میں نات سے کوش شروع کروں اور نات کو بچوں کو پڑھاؤں حمد اور نات کے بعد باقی میں نصر کی کتاب نصر سے پڑھاؤں یا پھر وزر کی طرف چاہوں کیوں بیٹا آپ کو پتا ہے مشہور شعر ہے کہ خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے موں میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضروری ہے بیٹا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ ذکر نبی جو کرتے ہیں ذکر خدا کے ساتھ محشر میں وہ رہیں گے میرے مصطفیٰ کے ساتھ تو بیٹا ضروری ہے کہ ہم کے ساتھ میں دوبارہ نصر کی طرف بھی جا سکتا تھا غزر کی طرف لیکن ضروری تھا کہ میں ہم کے ساتھ نات کو پڑھا دوں تاکہ ہم ایک تو ہمارا ایمان کا حصہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی تعریف کو بیان کریں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ یہ ہمارے کلمے کا جز اور اہم حصہ ہے کوئی شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا اگر وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے اور محمد رسول اللہ نہ پڑھے تو وہ شخص مسلمان نہیں کہلائے گا تو اللہ تعالیٰ نے کلمے میں اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کے نام کو جوڑ دیا اور قرآن کہتا ہے اے نبی ہم نے تیرے ذکر کو کیا کر دیا بلند کر دیا اب اس میں مفسرین اکرام ترہ ترہ کی تفسیریں کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں اور خاص طور پر قرآن کی جگہ جگہ پہ آیات میں ذکر ہے کہ جو اللہ جو نبی کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی جب میرا ذکر کیا جائے گا میرا نام لیا جائے گا تو اس لیے تیرا نام بھی ساتھ آئے گا نماز کے اندر دیکھیں ہم تشاہد جب اختیار کرتے ہیں ہم شہادت کلمہ پڑھتے ہیں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انہ محمد عبدہو و رسول ہم پڑھتے ہیں تو ہم نبی کی تعریف بھی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ تو اس اعتبار سے آج جو ہمارا سبق ہے وہ حمد کے بات وہ ہے محسن کا کوروی کی لکھی ہوئی ناک اب بیٹا پہلے بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بڑا اہم آپ کے لیے آج کا جو لیکچر ہے وہ بہت اہم ہے آپ نے اگر تھوڑی باتیں یہاں سے آپ نے سیکھ لیں ابتدا میں تو آپ کے لیے جو ناک کے ساتھ اشار ہیں ان کو سیکھنا مشکل نہیں ہوگا میں آسان کروں گا انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اسی طرح جس طرح حمد کے اندر ہم نے پوائنٹس کو نکالا اور آسانی سے ہم نے خلاصے کو ڈھونڈ کر اور اس کے مشکل سوالات کو نکال دیا تو کوشش کریں گے اس میں سے بھی پوائنٹس کو نکالیں اور آسان کر دیں انشاءاللہ تو محسن کا کوروی یہ ہمارے شائر ہیں اور جو یہاں پر نظم ہے وہ ہے ناک اور حیت آپ کو پتا چل گیا ہوگا سٹرکچر ہوتا ہے وہ کسی بھی جو نظم کا ہوتا ہے یا غزل کا ہوتا ہے تو یہاں پر نظم کا جو سٹرکچر ہے یہ ہے وہ ہے پابن نظم اور اس کا ماخذ جو ہے ماخذ یہ بڑا اہم ہے اس کے اوپر پوری بات کریں گے ہم انشاءاللہ یہ ماخذ اس کا ہے قصیدہ مدھو خیر المرسلین قصیدہ ہے ٹھیک ہے تو مدھو خیر المرسلین سے انتخاب کیا گیا ہے یعنی کہ یہ جو نات ہے یہ قصیدہ مدھو خیر المرسلین سے انتخاب ہے پوری کا پورا قصیدہ یہاں پر نہیں لکھا گیا کچھ اشار یہاں سے ذکر کیے گیا اور اس کو نات کا نام دے دیا گیا اس پر بات کریں گے انشاءاللہ ہم آج کے لیکچر میں جو ضروری باتیں ہیں وہ وہ ہیں ہمارے لیے سب سے پہلی محسن کا قربی کی حمالات زندگی اس کے معلولی سوالات ہمارے لیے حل ہو جائیں ام سی کیوز بہت اہم حصہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے جو سوال آ جاتا ہے بعض دفعہ جو میں نے ابتدا میں آپ کو بتایا تھا کہ محسن کا قربی کی سوانی قوائف تحریر کریں یا محسن کا قربی کی حالات زندگی تحریر کریں یا محسن کا قربی کی شائرانہ خصوصیات تحریر کریں تو اس پر آ جاتا ہے سوال تو یہ آپ کے لیے انتہائی اہم ایسا ہوتا ہے حالات زندگی دیکھیں گے اس کے بعد شائرانہ خصوصیات جو آپ کی کتاب میں تحریر ہیں اس پر بات کریں گے مجموعہ کلام جو ایک ہی یہاں پر ذکر ہے اس کو دیکھیں گے کون سا مجموعہ کلام ہے اس حصے کے بعد ہم آئیں گے بیٹا جو یہاں پر قصیدہ مت ہو خیر المرسلین ہے اس پر بات کریں گے کہ یہ قصیدہ کیا قصیدہ ہے اس پر پوری بات کی جائے گی اس کے کل اشار کتنے ہیں ہماری کتاب میں کتنے ذکر ہیں اور اس کے اندر بہر کون سی ہے یہ کیوں پابند نظم ہے ساری بات کریں گے اور ضروری ہے جب ہم قصیدے کا نام لے رہے ہیں تو قصیدے کی تعریف کا پتہ ہونا چاہیے ہمیں قصیدے کے اجزاء کا پتہ ہونا چاہیے اور ہمیں جب قصیدے کے اجزاء کا پتہ لگ جائے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری کتاب کے اندر جو سات اشار ہیں وہ قصیدے کے کس حصے سے لیے گئے ہیں تو بڑا ہی انٹرسٹنگ اور دلچسپ آپ کے لیے آج کا یہ سبق ہونے والا ہے کیونکہ میں آپ کے لیے کوشش کرتا ہوں ایسی بات بھی کروں جو آپ کی کتاب کے اندر نہیں ہیں اور آپ کے آپ کے علم میں اضافہ ہو میرے علم میں بھی اضافہ ہو آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو تو میں کوشش کرتا ہوں اس کتاب کے اندر سے ایسی چیزیں جھونکے لائی جائیں تاکہ آپ کو پڑھنے میں دلچسپی آپ ظاہر کریں اور شروع سے ابتداد سے تاریخ کی بات کی تو تاریخ پوری میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہم سیکنڈ یئر کے جیسے کہ ہم نے جواب شکوہ شروع کی ہوئی ہے تو اس کا مختصر کلاسہ میں نے وہاں پر جو ہے وہ ذکر کیا تو بیٹا آپ نے سیکنڈ یئر کے آپ کے اگر کوئی رشتہ دار ہیں جاننے والے ہیں اور وہ دلچسپی رکھتے ہیں تو ان کو بتانا ہے ان کو لنک دینا ہے اس چینل کا اور بتانا ہے کہ یہاں سے آپ پڑھ سکتے ہیں دیکھیں اس میں مقصد میرے چینل کی تشہیر نہیں ہے میں شورت نہیں چاہتا میں نے صرف اور صرف یوٹیوب چینل کی اوپر ویڈیوز جو شیئر کی ہیں یہ آپ کو بتانا ہے اس لیے ضروری ہے کہ میں آپ کو پتہ ہے ورڈس ایپ پر اپنے کالیج پیس گروپ آف سکول اپٹ آباد کے لیے میری سٹوڈنٹس ہیں انہوں نے کہا تو میں نے ان کے لیے تدریس کا سلسلہ شروع کیا لیکن جب دیکھا ورڈس ایپ کی اوپر مشکل ہے اور سو ایم بی سے زیادہ شیئر نہیں ہوتا تو یوٹیوب کا چینل بنایا اس کے اوپر تمام شروع کی ویڈیوز بھی شیئر کر دیں اور اب جو شیئر کرتا ہوں تاکہ اس میں آپ جو میں آسانی سے اس چینل پر وہ دیکھ سکیں تو اس کی تشہیر نہیں ہے بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اردو کے پڑھنے والے یا اردو کے جسپی رکھنے والے یا اردو میں مارکس لینے والے بچے جو مہنتی ہیں وہ آئیں اور اس سے استفادہ اثر کریں اس کے علاوہ بھی اس کے علاوہ آپ کو بتائے بیٹا کہ مختلف اردو کے ہمارے اسحازہ محنت کر رہے ہیں میں نام لینا چاہوں تو بہت سارے نام آ جاتے ہیں ذہن میں جو محنت کرتے ہیں اردو کے اوپر اور اپنی ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں جیسے کہ ہمارے سر اعجاز ہیں ٹھیک ہے سر اعجاز بڑے اچھے لیکچرز وہ ڈیلیور کر رہے ہیں ان کا اپنا چینل ہے اس کے اوپر وہ لیکچرز دے رہے ہیں فرس شیئر سیکنڈ یئر کا نائن ٹینٹ کے بھی دے رہے ہیں اس طرح سر ادنان ہیں جو اپٹ آباد کے اندر ہیں پیس ہمارے ساتھ ہوتے ہیں جو ہل کیمپس کے وائس پرنسیپل بھی ہیں اردو کے بہت اچھے ٹیچرز ہیں وہ لیکچرز اب شروع انہوں نے ابتدا کی ہے تو آپ کے لئے یہ بھی ہے کہ آپ وہاں سے بھی استفادہ حاصل کریں اس میں کوئی نہیں علم آپ کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کو دیکھیں مکمل میں نے آپ کو کئی دفعہ کہا مکمل ذات خدا کی ذات ہے تو مکمل ذات خدا کی جب ذات ہوئی تو کہ یہ ایسی باتیں ہیں جو وہ ذکر کرتے ہیں وہ میں نہیں کرتا ٹھیک ہے اور جو باتیں بعض اوقات میں کرتا ہوں وہ ان کی طرف سے ذکر نہیں ہوتی تو فائدہ حاصل کرنے کے لئے میں خود بھی دیکھتا ہوں ان کی لیکچرز کو آپ بھی دیکھیں اور کہیں سے بھی اگر آپ کو عدد کے بارے میں آپ کو جو علم ملتا ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن بیٹا یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ اعتراضن نہیں دیکھتے ہیں کمپیریزن نہیں کرنا ٹھیک ہے کیونکہ سارے اسازہ جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھا پڑھاتے ہیں وہ اپنی طرف سے محنت کرتے ہیں وہ بچے کی اصلاح چاہتے ہیں بچے کی بہتری چاہتے ہیں تو آپ نے کمپیریزن نہیں کرنا بلکہ اپنی اصلاح کے لئے آپ کو لیکچرز دیکھیں اور انتخاب کر لیں کہ آپ نے کیونکہ ہر ایک اسازہ سے پڑھنا بھی مشکل ہوتا ہے تو ایک ٹیچر بھی آپ کا جو اپنا اچھا ٹیچر ہے وہ آپ کو بورٹ پیٹرن کے مطابق لے کر جا رہا ہے اور آپ کو بتا رہا ہے تو اس کو منتخب کریں اور جو اپنا ٹیچر ہے اس کو آپ پڑھیں اس سے پڑھیں اور اسی سے آگے رہنمائی حاصل کریں یہ آپ کے لئے بڑھا ہے کیونکہ بچے بہت زکر ڈبل مائنڈڈ بھی ہو جاتے ہیں کہ ایک اسازہ نے یہ کہا ہے دوسرے نے یہ کہا ہے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں اور دوسرا اساز بھی ٹھیک کہہ رہا ہوتا ہے لیکن بچے ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں تو اس میں آپ کے لئے کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ جو ہیں کئی سے بھی لیکچر وہ آپ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ اور بھی بہت سارے لیکچر ہیں تو لیکن اصل چیز ہے بیٹا پڑھائی اصل چیز ہے کہ آپ ان کی پیاس کو محسوس کریں ان کے لئے محنت کریں یہ اصل چیز ہے تو یہ بیچ میں اصلاحی بات میرے ذہن میں اہی میں نے کر دیا اور میں نے کرتا ہوتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں یوٹیوب کے اوپر لیکٹرز صرف اور صرف آپ سٹوิنٹس کے لئے دے رہا ہوں نہ کہ میں چینل کو پروموٹ کرنے کے لئے iba چینل کو پروموٹ کرتا ہوں تو شاید کسی اور طریقے سے میں لیکچر دیتا ہے تو میں ایسے لیکچر دے رہا ہوں جیسے میں کلاس میں لیکچر دیتا ہوں کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ایسے لیکچر دیجے وہ بڑا ہی درجست حصہ ہے یہ والا خصوصاً حصہ یہ آپ ترینی نئی چیز ہوگی آپ کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی ہم جاتے ہیں سب سے پہلی بات کرتے ہیں موسن کارکوروی کے حالات زندگی کی اوپر اور اپنی کتاب سے اس کو پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے حالات زندگی کی ہیڈنگ دینی ہے جہاں سے میں پڑھوں گا پھر شہرانہ خصوصیات کی ہیڈنگ دینی ہے ہائی لیٹ کرنا ہے خاص خاص چیزوں کو جو آپ کے معروضی سوالات میں آ سکتے ہیں دیکھیں بیٹا پیدائش جو ہے ان کی آ جاتی ہے ایٹین ٹوئنٹی سکس ان کی پیدائش ہے اور ان کی وفات ہے نائنٹین زیرو فائف نائنٹین زیرو فائف اس طرح سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اٹھارہ سو چھبیس انیس سو پانچ جو ہے ہم کہہ دیتے ہیں لیکن بعض بچے وہ نہیں سمجھتے اس لئے کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس طرح پڑھ لیں پیدائش ایٹین ٹوئنٹی سکس اور وفات نائنٹین زیرو فائف تو یہاں پر لکھ بھی دیتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی ہو جائے ایٹین ٹوئنٹی سکس اور نائنٹین زیرو فائف دو ایم سیکیوز آپ کے اسی نئے حل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو پیدائش بھی بعض وقت ایم سیکیوز میں آ جاتا ہے بیٹا اور بعض وقت کیا ہوتا ہے وفات بھی آ جاتی ہے یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہوتا ہے بڑی یہ اہم بات ہوتی ہے اور آپ کو تاریخی یاد ہونی چاہیے اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں حالات زندگی شروع کرتے ہیں کہ نام اب آپ کتابوں میں دیکھیں نام محمد محسن اور محسن ہی ان کا تخلص تھا تو اصل نام جو ہے محسن کاکوروی کا وہ محمد محسن ہے ٹھیک ہے اور محسن ہی ان کا تخلص ہے جو خاص نام استعمال کی جاتا ہے شاعری کی اندر لکھناو کے ایک قصبے کاکوروی میں پیدا ہوئے ان کو کاکوروی اس لیے کہتے ہیں کہ لکھناو کا ایک قصبہ ہے جس کا نام ہے کاکوروی تو وہاں پیدا ہوئے اس لیے ان کا نام مشہور ہو گیا محسن کاکوروی علوم متداولہ کی حصول کے بعد انگریزی تعلیم اصل کی علوم متداولہ بیٹا دروم متداولہ وہ علوم ہوتے ہیں جو مربج اور اس دور میں رائج علوم جو شروع میں پڑھائی جاتے تھے آپ کو بتا ہے کہ یہ زمانہ ہے اٹھارہ سو چھبی سے انیس سو پانچ کا تو ابتدا میں اس دور میں جو علوم پڑھائی جاتے تھے وہ علوم تھے عربی فارسی قرآن حدیث یہ ابتدا کی جاتی تھی کسی بھی جو ہے وہ بچہ جب وہ تعلیم حاصل کرنے لگتا تھا تو اس کو یہ علوم پڑھائی جاتے تھے علوم متداولہ وہ علوم ہیں کہ جو رائج علوم ہیں اس دور کے یعنی قرآن اور حدیث کے حصول کے بعد انہوں نے انگریزی تعلیم پھر حاصل کی ہے اور عدالتی کاموں میں مشغول ہو گئے بعد ازاں وقالت کا اندھیان پاس کیا اور آگرے میں پریکٹس کرتے رہے پریکٹس جو آپ کو بتا ہے بیٹا جیسے کہ میڈیکل میں جب انسان ڈاکٹر بنتا ہے تو اس کے بعد پریکٹس کی جاتی ہے صرف وقالت میں وقالت کا شعبہ اختیار کیا تو اس کے بعد انہوں نے وہی پر آگرے کے اندر انہوں نے اس کی پریکٹس مش کی روایت ہے یہاں سے بڑا اہم یہ جملہ ہے بیٹا روایت ہے کہ محسن نو سال کے تھے کہ انہیں خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو کتنی بڑی بات ہے نو سال کی عمر میں زیارت رسول ہونا بیٹا کتنی بڑی بات ہے محبت یعنی اس کا مطلب ہے آپ کو اسی لیے دنیا کے اندر ابتداسی اللہ تعالیٰ نے یہ اتنا بڑا شرف بخشا ہے کہ آپ بچپن کے ہی عمر میں آپ کو زیارت رسول ہوتی ہے اور اتنی چھوٹی عمر میں ہی آپ نبی علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک نات لکھتے ہیں دیکھیں کہ انہیں خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی جس پر اظہار مصررت خوشی کے طور پر انہوں نے ایک فارسی نظم بھی لکھی ٹھیک ہے اور اس میں خوشی کا اظہار کیا کہ بہت بڑی بات ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہو جانا اور اتنی چھوٹی عمر میں تو اللہ تعالی نے ان کو قبول ہی نات کے لئے کر لیا نبی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا درجہ انہیں دے دیا محسن تاکوروی کا زیادہ تر کلام جو ہے حمدیہ اور ناتیہ ہے ان کی وجہ شورت بھی ان کا ناتیہ کلام ہے تو حمدیہ اور ناتیہ دونوں کلام ان کے موجود ہیں حمد بھی انہوں نے کئی ہے اور نات بھی کئی ہے لیکن وجہ شورت کون سا ہے ناتیہ کلام ناتیہ کلام ان کی وجہ شورت ہے ان کا کلام جو ہے وہ کلیات نات محسن کے نام سے تباہ چھیک ہے شائع ہو چکا ہے تو کلیات نات محسن مجموعہ کلام ہمارا آخر میں تھا لیکن یہی پر ذکر کر دیا کہ ان کا جو مجموعہ کلام ہے وہ سارے کے سارا وہ کلیات نات محسن کے نام سے کیا ہو چکا ہے بیٹا شائع ہو چکا ہے تو یہ ہیں ہمارے حالات زندگی محمد محسن نام محسن تخلص کا قربی میں پیدا ہوئے چھیک ہے علوم متداولہ کے بعد انگریزی تعلیم حاصل کی وقالت اختیار کروی پریکٹس کرتے رہے نو سال کی عمر میں زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی جس میں خوشی کے طور پروں نے خالصی نظم بھی لکھی حمدی اور ناتیہ کلام لکھا وجہ شورت ناتیہ کلام ہے اور پلیاتے ناتے محسن کے نام سے ان کا کلام جو ہے وہ شائع ہو چکا ہے آپ کو یقیناً اس چیز کی سمجھ آگئے ہوگی شائعرانہ خصوصیات کی طرف چلتے ہیں بیٹا شائعرانہ خصوصیات تو شائعرانہ خصوصیات میں دیکھتے ہیں کہ محسن کی شائری مجموعی طور پر زبان دانی کا ایک اندہ نمونہ ہے پہلی خصوصیت زبان دانی کا اندہ نمونہ زبان دانی سے مراد بیٹا یہ ہے کہ اردو عدب کے اندر اگر آپ کہیں کہ مجھے اردو کے ایسا کلام بتاؤ جس سے میں سیکھوں جس کے اندر غلطی کا احتمال نہ ہو تو دلیل کے طور پر جو آپ کے سمجھ نے کلام پیش کیا جاتا ہے وہ زبان دانی کا اندہ نمونہ کہلاتی ہے میں نے آسان کیا بات کو مثال کے طور پر کیونکہ کہتا ہے کہ میں نے سیکھنی ہے نات اور میں کیسی الفاظ لاؤں کیسی بات کروں تو دلیل کے طور پر آپ کے سمجھ پیش کی جائے گی محسن کاکوروی کی ناتیں کہ آپ اس کو دیکھیں یہ زبان دانی اردو زبان کے لیے بہترین نمونہ سیمپل جس کو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہ دیا جائے گا تاکہ آپ اس سے اردو کا طریقہ نظم کا طریقہ نات کا طریقہ سیکھیں تو کتنی بڑی بات ہے تو پہلی ان کی خصوصیت جس میں عربی فارسی کے علاوہ ہندی الفاظ بھی انہوں نے شامل کی ہیں تو عربی فارسی کے ساتھ کیونکہ ہندوستان کے اندر اس دور میں رہتے تھے ٹھیک ہے تو اس لیے عربی فارسی کے ساتھ ہندی الفاظ کا استعمال بھی موجود ہے آپ کی مختلف شاعری کے اندر میں بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ سیدھا جب ہم پڑھیں گے ابھی نات کو تو نیکس لیکچر میں تو میں آپ کو بتاؤں گا کیسے ہندی الفاظ انہوں نے ذکر کیے ان کی ناتوں میں صداقت اور خلوص ہے نات کیونکہ بیٹا ہے یہ نبی علیہ السلام کی تعریف ہے تو اس کے اندر صداقت اور خلوص ضروری ہے اخلاص بہت ضروری ہے سچائی وہ ضروری ہے اخلاص کے ساتھ جب لکھیں گے اور اخلاص کے ساتھ نبی علیہ السلام کی محبت میں لکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قبول ہوگی اپنی شورت اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اس طریقے سے جو بھی کام کیا جائے گا تو وہ کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے تو صداقت اور خلوص ان کی ناتوں میں پائی جاتی ہے ان کا اسلوب شگفتہ ہے اور روان دوا ہے شگفتہ کا مطلب ہے طبیعت کے مطابق ان کا طریقہ ہے جو لکھنے کا تحریر اور جو انہوں نے نظم شاعری لکھی ہیں تو ان کا ان کا اسلوب جو ہے شگفتہ ہے مزاج کے مطابق ہے طبیعت کے موافق ہے اور دوسری بات روا دوا ہے سیدھا سادھا مضمون لکھتے ہیں سمجھ میں آ جاتی ہے یہ ایک خصوصیت ہے شاعرانہ دبستان لکنوں سے تعلق کی وجہ سے ان کے ہاں شوقتِ الفاظ پائی جاتی ہے دیکھیں بیٹا ایک ہے دبستان لکنوں ایک ہے دبستان دہلی اب دبستان لکنوں اور دبستان دہلی کے مشہور شاعر آپ نے پڑھے ہیں دبستان دہلی کا مشہور شاعر میر غالب یہ آپ نے پڑھے ہیں اور دبستان لکنوں کے مشہور شاعر آپ نے شیخ غلام حمدانی مصحفی کو پڑھا ہے آپ نے خواجہ حیدر علی آتش کو پڑھا ہے اب بیٹا مزاج میں فرق ہے یاد رکھیں میں آسان بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں ایک ہے دبستان دبستان کہتے ہیں مکتب مدرسہ یعنی جو ڈہلی کے رہنے والے تھے اس کو کہتے ہیں ڈبستان دیہلی کے شہرہ اور جو لکھنوس کے رہنے والے کی کہتے ہیں دبستان لکھنو کے شہرہ تو اب دبستان دیہلی کا مزاج دبستان لکھنوس سے جدا ہے وجہ کیا ہے وہاں کا ماحول آپ کو پتہ ہے دیہلی کے اندر ایک ماحول غمزطہ ماحول تھا آفتیں مصیبتیں تھی ٹھیک ہے اور اٹھانہ سو ستاون کے بعد جو حالات ہوئے اور اس سے پہلے انگریزوں نے قبضہ کر لیے تو دیلی جو تھا وہ خاص مرکز تھا اس وجہ سے دیلی کے اندر آفت اور آفات اور مصیبتیں زیادہ آئیں ہیں اس وجہ سے دیلی کے شوراہ کے اندر آپ کو غم نظر آتا ہے ٹھیک ہے اور وہاں پر آپ کو اس طرح کی شان و شوکت نہیں نظر آتی الفاظ کی جس طرح لکھنو کے اندر دور ہے شان و شوکت کا اور لکھنو کے اندر مزاج ہی اور حالات ہی عورتیں اس وجہ سے آپ کو لکھنو کے شوراہ کے اندر شان و شوکت الفاظ میں نظر آتی ہے تو یہ وجہ ہے کہ دبستان لکھنو سے تعلق کی وجہ سے ان کے ہاں شوکت الفاظ پائی جاتی ہے تو الفاظ میں شان و شوکت پائی جاتی ہے کیوں؟ کیونکہ آپ لکھنو سے تعلق رکھتے تھے ان کی دمان کوسر و تصنیم میں دولی ہوئی ہے کوسر و تصنیم بیٹا یہ جنت کی چشموں ہیں کا نام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ زبان کوسر و تصنیم میں جنت کی چشموں میں دولی ہوئی ہے مطلب پاکیزہ زبان ہے ٹھیک ہے تو حصوصیت بیان کر رہی ہیں تو حقیقت میں تو نہیں ہے لیکن زبان کوسر و تصنیم سے دولی یعنی اتنی صاف اور پاکیزہ زبان کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا بیان ہی حمد اور نات ہے بندشین چست بندشین چست کا مطلب میٹھا الفاظ کی ادائی کی بالکل ٹھیک ٹھیک الفاظ جو آپ نے شہری کے اندر استعمال کی ہیں ان کی ادائی کی ان کا موقع بلکل ٹھیک استعمال کیا ہے انہوں میں اور نادر و حسین تشبیعات اور استعارات سے ان کی کلام کو چار چان لگا دیئیں چار چان لگانا یعنی زیادہ حسین ہونا تو علم بیان کا استعمال، علم بدی کا استعمال، تشبیع، استعارہ، مجاز مرسل، کنایا اور سنتوں کے استعمال نے آپ کی کلام کو کیا لگا دیئے؟ چار چان لگا دیئے، زیادہ حسین کر دیئے ان کے ہاں الفاظ کا چناو اور مضمون کی بلندی ہمیشہ ہم آہنگ نظر آتی ہے پہلے ہم آہنگ کو آپ سمجھیں بیٹا ہم آہنگی یہ ہوتی ہے دو چیزوں کو ایسے بیان کرنا کہ ان میں آپ کو راستہ جدہ نظر نہ آئے بلکہ وہ دونوں چیزیں آپ کو ملی ہوئی نظر آئیں ہم آہنگ ہونا تو یہاں پر دو چیزوں کا ذکر ہے الفاظ کا چناو اور مضمون کی بلندی یعنی کہ مضمون جتنا عالی آپ نے مضمون جتنا عالی لایا ہے اپنی شاعری کے اندر اتنے ہی خوبصورت الواز لائیں تو دونوں الفاظ کا چناو الفاظ جیسے لاتے ہیں تو مضمون کے اعتبار سے لاتے ہیں دونوں چیزیں ہم آہنگ نظر آتی ہیں دونوں چیزیں آپ کو ملی ہوئی نظر آئیں گی تو یہ خصوصیات ہوتی ہیں کسی بھی شاعر کی عدیب کی کہ جیسا مضمون لائے ویسے ہی الفاظ لائے اور یہ چیز ان کی قادر القلامی کی دلیل ہے قادر القلامی سے مطلب ہے زبان پر کورا یعنی کہ آپ قابو حاصل کر لیں اور زبان پر قدرت حاصل ہو آپ کو یہ ہے قادر القلامی قدرت حاصل ہونا تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کو اردو زبان پر پوری قدرت حاصل ہے ناتوں کے علاوہ ان کے مجموعے قلیات میں صحابہ اکرام کے مناقب بھی موجود ہیں اور بعض دیگر افناف پر بھی اشار ملتے ہیں جن میں تاریخ وہی بھی ملتی ہے تو بیٹا یہ ہے آپ کی متنبی المعلومات متنبی المعلومات سے مراد یہ کہ آپ نے کئی چیزوں کے اوپر جو ہے آپ نے ان کو ظاہر کیا جیسے تاریخ کے اوپر بھی آپ نے بات کیا ہے تو اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ آپ کو صحابہ اکرام کے مناقب منقبت پر بھی بات کریں گے ہم منقبت کسے کہتے ہیں تو صحابہ اکرام کے آپ کو مناقب منقبت لکھی بھی ملتی ہیں اس کے علاوہ بھی دیگر اصناف پر آپ کو شہری ملتی ہے جیسے کہ میں نے کچھ مسنویاں دیکھی ہیں آپ کی تو مسنویاں میں نے دیکھی ہیں کہ صبح تجلی اور چراغے کعبہ یہ آپ کی مسنویوں میں شامل ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف نظم کے اس حصے پر بات کیا آپ نے تاریخ ہوئی پر بھی بات کیا آپ نے مستنیاں بھی لکھی ہیں آپ نے منقبت بھی لکھی ہیں آپ نے حمد بھی لکھی ہے آپ نے نات بھی لکھی ہے تو اسے کہتے ہیں مطلب کے منہ معلومات یعنی کئی اعتبار سے آپ مختلف جو ہے علم کو ظاہر کریں اور یہ بھی ایک خصوصیت ہوئی کسی شاعریہ عدیب کی تو شاہرانہ خصوصیات میں زبان ڈانی کا اندہ نمونہ ہے عربی فارسی ہندی الفاظ بھی استوال کی ہیں صداقت و خلوص ہے اسلوب شگفتہ و روان ہے شوکتِ الفاظ ہے زبان کوسر و تصنیم میں دھولی ہوئی ہے بندشیں چست ہیں علمِ بیان اور بدی کا استعمال ہے ہم آنگی ہے ٹھیک ہے اور متنبی و المعلومات ہے مجموع اقلام میں خاص طور پر کلیاتِ ناتِ محسن شامل ہیں تو بیٹا آپ کو یہ حصہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ حالاتِ زندگی محسن کا قربی کی کیا ہے اور شاعرانہ خصوصیات کیا ہیں مجموع اقلام آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کلیاتِ ناتِ محسن اب آتے ہیں بیٹا اسی لیکچر کے دوسرے حصے کی طرف اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ پہلے بات کرتے ہیں دیکھیں آپ نے حمد کو پڑھ لیا حمد کی تعریف کو جانا ٹھیک ہے حمد کے آپ نے لغوی استلحہی تعریف کر لی اور اس کے بعد آپ نے حمد کی خوزیات کو بھی پڑھ لیا تو میں حمد کیوں پر بات نہیں کرتا نات کا بھی لوگ بھی مطلب بیٹا تو کسی کی صفات کو بیان کرنا مدحہ کو بیان کرنا کسی کی تعریف کو بیان کرنا اور اسطلاع کے اندر ایسی نظم جس کے اندر نبی علیہ السلام کی صفات بیان کی جائیں آپ کی خوبیاں بیان کی جائیں اور آپ کی مدحہ بیان کی جائیں تو ایسی شاعری کو کیا کہتے ہیں بیٹا نظم کے اندر نات کہتے ہیں اور منقبت کی بات کر لیتے ہیں منقبت کسی کہتے ہیں بیٹا منقبت کہتے ہیں کسی بھی شائری میں اولیاء اللہ یا بزرگان دین کی تعریف بیان کرنا منقبت ہے تو دیکھیں حمد، نات، منقبت اور ابھی قصیدہ بھی بیان کریں گے لیکن تین کو پہلے سمجھیں حمد، نات اور منقبت تینوں کا لوگوی مطلب تو یہی ہے کہ آپ تعریف بیان کریں لیکن حمد کے اندر اللہ کی تعریف ہے نات کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے اور منقبت کے اندر اوریاء اللہ یا بزرگان دین کی تعریف ہے اور یہ آپ کا مشکی سوالات ون نائنٹین پیج کو دیکھیں سوال نمبر ایک یہی ہے حمد، نات اور منقبت میں فرق کو واضح کریں تو آپ کا یہ سوال بھی حل ہو جاتا ہے سوال نمبر ایک آپ کا حل ہو گئے اب آتے ہیں کسیدے کی اوپر بیٹا بات کرتی کسیدہ کسیدہ جو ہے بیٹا آپ کی حصے میں شامل نہیں ہے کہیں پر سوال نہیں پوچھا گیا لیکن میں آپ کو کیوں پڑھا رہا ہوں اس لیے کہ اس کا تعلق نات کے ساتھ ہے جب میں یہ لیکچر ختم کروں گا آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے کسیدے کو کیوں بیان کیا کسیدے کی تعریف کیوں کیا اور اس کے اوپر کیوں آپ زیادہ بات کو بیان کیے کسیدہ لوگ بھی اگر دیکھیں تو کست ارادے سے نکلا ہوا ہے اور اس کو کست اور ارادہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر بھی ارادہ کرتا ہے بقائدہ ایک شاعر کہ میں کس کی دھمدہ ہے کس کی تعریف ہے اس کو بیان کر رہا ہوں یا پھر دوسرا اس کا مطلب جو لوگت کے اندر ہے وہ ہے مغز ٹھیک ہے برین جس کو آپ دماغ مغز ہمارا ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ جسم کے اندر بھی سب سے اہم ایسا ہمارا سر ہمارا دماغ ہوتا ہے اسی لیے کہتے ہیں شاعری کے اندر بھی کسیدے سے مراد مغز اس کی لیے جاتا ہے کہ یہ بھی کسیدہ شاعری میں بڑا خاص رول ادا کرتا ہے بڑا اہم کردار ہے اس کا اب کسیدہ کہتے کس کو ہیں اس طرح کے اندر اس کو پہلے دیکھتے ہیں کہ کسیدہ نظم کی وہ سنٹھ ہے جس میں مدھا کو بھی بیان کیا جاتا ہے کسی بھی شخص کی تعریف عام ہے اس کا مطلب ہے قریب کسیدہ نات حمد منقبت خاص ہے کہ حمد کے اندر اللہ کی تعریف ہے نات کے اندر نبی کی تعریف ہے منقبت کے اندر علیاء اللہ بزرگان دین کی تعریف ہے لیکن کسیدہ عام ہے آپ کسی کی تعریف بیان کر سکتے ہیں کسی بادشاہ کی کسی کی بھی تعریف بیان کر سکتے ہیں واضح و نصیت ہوتی ہے یا تو پھر اس کا موضوع یا پھر بہار کی اوپر تعریف موضوع کی اوپر تعریف شکایت زمانہ بھی کی جاتی ہے بعض کا زمانہ کے ساتھ شکایت یہ بھی موضوع ہوتا ہے اس طرح کے مضامین آپ کو کسیدے کے اندر ملتے ہیں لیکن کسیدے کی جو خاص تعریف ہے وہ یہی ہے کہ آپ اس میں کسی بادشاہ کسی بھی شخص کی تعریف کو بیان کریں مدھا کو بیان کریں یہ کسیدہ ہے کسیدہ اس کا مطلب ہے بیٹا عام ہے اور ہم ناک منقبت خاص ہیں اب اس کی ہیت کیا ہے تو یہ ہیت اس کی بہت آسان ہے غزل کی طرح لکھی جاتی ہے دیکھیں غزل کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ابتدائی شیر جو ہوتا ہے وہ مطلع کہلاتا ہے اور مطلع کے اندر آپ کو ہم کافیہ اور ہم ردیف جو ہے وہ ہونا ضروری ہے ردیف نہ بھی ہو تو کافیہ کا ہونا ضروری ہے اسی لیے جو یہ کسیدہ ہے تو کسیدہ کا اقتدائی شیر ہمیشہ یاد رکھیں اس کے دونوں مصروں میں کافیہ ہوگا دونوں مصروں میں کسیدے کے کافیہ ہوگا اقتدائی شیر میں پہلا شیر اس کے بعد جتنے بھی اشار ہیں اس کے دوسرے مصرے میں کافیہ ہوگا دوسرے مصرے میں کافیہ ہوگا جیسے غزل کے اندر ہوتا ہے تو اس کے یہ جو سٹرکچر ہے وہ غزل کی طرح ہوتی ہے یہ بھی ہم سمجھ گئے اب پیٹا یہ چیزیں سمجھیں آپ کہ قصیدہ کس سے مل کر بنتا ہے قصیدے کے اندر جو اجزاء ہیں اجزاء کہتے ہیں انگریڈینٹس آپ نے پڑے ہوں گے کہ جو چیزیں مرکب ہوتی ہیں ملائی جاتی ہیں اور کوئی چیز بنے جیسے کہ آپ کھیر کھاتے ہیں نا تو کھیر کے اندر آپ دوٹ بھی ڈالتے ہیں چاول اگر جاہاں لوگ کی کھیر ہے اس کو چاول بھی ڈالتے ہیں چینی تو یہ اس کے انگریڈینٹس اجزاء ہوتے ہیں تو مل کر وہ کھیر بنتی ہے تو قصیدہ جو ہے اس کے اجزاء جس سے وہ مل کر بنتا ہے تو وہ چار چیزیں ہیں پہلی چیز ہے تشبیب لفظ کو دیکھنا ہے تشبیب تشبیب کہتے ہیں قصیدے کی تمہید یا ابتدائیے کو سب سے پہلے کسی بھی قصیدے کے اندر یاد رکھیں ابتدان تشبیب کا ذکر ہوتا ہے اور تمہید باندھی جاتی ہے ابتداء ذکر کی جاتی ہے جس کے اندر عشق کی بات بھی ہو سکتی ہے یا کوئی باہر کی بات بھی ہو سکتی ہے تاکہ آپ اصل مضمون کی طرف چلے جائیں اس کے بعد لفظ ہے بیٹا گریز تمہید کے بعد مدحہ کی طرف اصل موضوع مدحہ ہے تعریف بیان کرنی ہے کسی کی بھی تو تشبیب ابتدائیے کے بعد آستہ آستہ مضمون مدحہ کی طرف جانا مدحہ تعریف والے مضمون کی طرف جانا اس میں جن اشعار کا ذکر کی جاتا ہے ان اشعار کو کہتے ہیں گریز ٹھیک ہے یعنی کہ تمہید سے مضمون مدحہ کی طرف مڑنا اسے کہتے ہیں گریز تیسرا سب سے اہم حصہ جو کسیدے کا ہوتا ہے وہ ہے مدحہ یعنی جس شخص کی کسی بندے کی تعریف کو بیان کی جاتا ہے وہ حصہ اس سے کسیدے میں مدحہ کہلاتی ہے اور آخر میں دعا ذکر کی جاتی ہے اور اختتام کیا جاتا ہے کسیدے کا تو کسیدہ چار چیزوں سے مل کر بنتا ہے تشبیر تمہید یا اقتدائیہ ذکر کرنا گریز تمہید سے مضمون مدحہ کی طرف جانا پھر مدحہ تعریف کو بیان کرنا اور آخر میں دعا کا ذکر کرنا تو بیٹا اس سے کسیدہ مل کر بنتا ہے اب یاد رکھیں غزل کے اندر بھی پانچ اشعار کم سے کم ہوتے ہیں اور زیادہ تعداد بھی ہوتی ہے لیکن بہت بڑی غزل نہیں لکھی جاتی جتنا بڑا کسیدہ لکھا جاتا ہے نظم میں جو ہے اس کی تعداد کسیدے کی جو ہے آپ کی مرضی آپ جتنا بڑا کسیدہ لکھ سکیں جیسے کہ اب ہم بات کرتے ہیں کسیدہ مدھو خیر المرسلین پر اصل میں بیٹا اب بات کو سمجھن ہے بڑی اہم بات ہے یہ جو آپ کی نات ہے یہ اصل میں نات کے ساتھ اشعار نہیں ہیں بلکہ یہ جہاں سے لی گئی ہے وہ کسیدہ ہے کسیدہ کیونکہ عام ہے کسیدے میں آپ نبی کی تاریخ بھی کر سکتے ہیں تو انہوں نے اس کسیدے سے سات اشعار اٹھائے اور یہ آپ کی کتاب میں ذکر کر دی اس کا نات نام رکھتی ہے اصل میں کیا ہے اصل میں اس کا نام ہے کسیدہ مدھو خیر المرسلین جو بہت ہی مشہور ہوا ہے یہ کسیدہ جو محسن کا قوروی نے لکھا ہے اور اس کسیدے کے اندر کل اشعار کی تعداد کتنی ہے بیٹا سو ہے ٹھیک ہے سو یا ایک سو ایک ہے ٹھیک ہے تو ایک سو ایک آپ ذہن میں رکھ لیں میں نے گنے ہیں خود یہ بخود پڑی ہے تو ایک سو ایک اشعار ہے ایک سو ایک اشعار سارے کے سارے اس کسیدے کے اندر ذکر ہیں اور ان ایک سو ایک اشعار میں سے آپ کی نسابی کتاب کے اندر سات اشار صرف ذکر ہیں ٹھیک ہے ایک سو ایک اشار میں سے آپ کی کتاب کے اندر صرف و صرف سات اشار ذکر ہیں اصل میں کیا ہے قصیدہ ہے قصیدہ کا نام ہے قصیدہ مدھو خیر المرسلی مدھا تعریف کو کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی تعریف بیان کرنا تو اس میں ایک سو ایک اشار ہیں اور یہ طرز کیا ہے طریقہ کیا ہے کس طریقے پر لکھی گئے جس طرح قصیدہ لکھتے ہیں تشبیر لائیے شروع میں پھر گریز ہے پھر مدھا ہے اور پھر دعا ہے اسی طریقے پر پورے کا پورا قصیدہ میں آپ کی طرف وہ وٹ سیپ کر دوں گا پورا پورا قصیدہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ قصیدہ کہ اس کے اندر ایک سو ایک اشار ہیں اور آپ کو نظر آئیں گے کہ آپ کی کتاب کے سات اشار بھی اسی قصیدے میں شامل ہیں تو اس کا نام ہے قصیدہ مدھو خیر المرسلی دوسرا نام بڑا ہی دلچسپ نام اس قصیدے کا ہے قصیدہ لامیہ جو آپ کی کتاب میں ذکر نہیں ہے قصیدہ لامیہ لامیہ سے مراد ہے لام والا قصیدہ کیوں اس کو کہا گیا ہے آپ دیکھیں بیٹھا اپنی کتاب کے اندر میں پہلا شیر پڑھتا ہوں اور آپ کو نظر آئے گا سب سے عالی تیری سرکار ہے سب سے افضل میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل تو آپ کو دیکھیں آپ نظر آئے گا کہ جتنے بھی یہاں پر کوافی کافی استعمال کیے گئے ہیں ان کا آخری جو حرف ہے وہ لام ہے افضل کے آخر میں لام مجمل کے آخر میں لام ازل کے آخر میں لام قبل کے آخر میں لام غزل آخر میں لام پھل آخر میں لام مشل آخر میں لام غزل آخر میں لام تو لام لایا ہے آخر میں اور اس کا آخری حرف لام ہے اس لئے اس قصیدے کو کہا جاتا ہے لام والا قصیدہ قصیدہ لامیہ تو اس نام سے بھی یہ مشہد ہوئے اس کی جو بحر ہے وہی بحر ہے جو آپ نے حمد کے اندر پڑی ہے بیٹا اس کا پورا نام بہت بڑا نام ہے بحر رمل مصممد سالم مخضون مخضوف مکتوب پورا نام ہے یہ لیکن آپ بحر رمل لکھ سکتے ہیں ساتھ آپ یہ ڈیش 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 لکھتے ہیں بحر رمل کے اندر خاص جو رکن ہوتے ہیں وہ فائلاتن ہوتا ہے آپ یہ لکھنے صرف فائلاتن 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 فائلن کی ہے تو یہ بہر اسمی کو استعمال کی گئی ہے جو شکوہ جواب شکوہ اور آپ کی حمد کے اندر بہر استعمال کی گئی ہے اب بیٹا بات کو سمجھ ہے آپ کے لیے جو سات اشار ہیں کتاب کے اندر اس میں کیا ذکر ہے بہت آسان ہے پہلے تین اشار کے اندر آپ کو پتہ ہے جیسے کہ قصیدے کے اجزام میں تیسرا جز جو ہوتا ہے اہم وہ مدھا ہے تو آپ کے پہلے تین اشار میں پہلے تین اشار یعنی کہ کون سے اشار سب سے آلہ تیری سرکار ہے سب سے افضل میرے ایمان مفصل کا یہی ہے مجمل گلے خوش رنگ رسول مدنیوں عربی زیب دامان عبد ترہ دستار عزل اوج رفعت کا کمر نخل دو عالم کا سمر بہر وعدت کا گھر چشمہ کسرت کا قبل یہ تین اشار یہ مدھا کے لیے ہیں آپ اس کی اوپر لکھ لیں بیٹا پہلے تین اشار کو کہ یہ کیا ہیں بیٹا مدھاں اس میں نبی علیہ السلام کی تاریخ کو بیان کیا گیا ہے اگلے چار اشار دعا ہے اگلے چار اشار دعا ہے یعنی چوتھا عیسیٰ کسیدے کا جو جوز ہوتا ہے اس میں سے کچھ اشار کا یہاں پہ ذکر ہے دعا جیسے ہے تمنا کے رہے ناچ سے تیرے خالی نہ میرا شیر نہ کتا نہ کسیدہ نہ غزل ہو میرا ریشہ امید وہ نخل سرسبز جس کی ہر شاخ میں ہو پھول ہر ایک پھول میں پھل رخ انور کا تیرے دھیان رہے باد فنا میرے ہمرا چلے راہے ادم میں مشر صفے محشر میں تیرے ساتھ ہو تیرا مدہ ہاتھ میں ہو یہی مستانہ کسیدہ یہ غزل تو دیکھیں بیٹا آخر میں چار اشارم پڑیں گے تو آپ کو نظر آئے گا اس کے اندر دعا کی گئی ہے تو اب آپ پرے اگر جائزے کو دیکھیں تو کتنا ایک اہم اور دلچسپ بات آپ کو نظر آئے گی کہ آپ کی نات اصل میں کسیدہ مدہو خیر مرسلین سے انتخاب ہے کسیدہ مدہو خیر مرسلین کے اندر ایک سو ایک اشار ہیں کل اشار جبکہ ان میں سے سات اشار صرف آپ کی نصابی کتاب میں ذکر ہیں اس کو کسیدہ لامیہ بھی کہتے ہیں اس لیے کہ اس کا آخری جو حرف ہے وہ آپ کو نظر آئے گا کوافی کے اندر وہ آخری حرف لام ہے اس لیے اس کو کسیدہ لامیہ کہتے ہیں بحر رمل ٹھیک ہے اس کے اندر فائلاتوں 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 فیل ان کے ساتھ یہ پوری کی پوری بحر کے ساتھ یہ جو ہے نظم لکھی گئی ہے اسی لیے اس کے اندر کوافی کی پابندی ہے اس کے اندر بحر کی پابندی ہے اس کو ہم پابند نظم کہیں گے قصیدہ کسے کہتے ہیں چھیک ہے میں نے آپ کو بتا دیا لغوی تعریف قصد ارادے سے یہ قصد کا مطلب ہے مغز قصیدہ نظم کی وہ سنٹر جس میں مدحہ بیان کی جاتی ہے کسی بھی تعریف کسی بھی شخص کی تعریف کا ذکر کیا جاتا ہے غزل کی حیرت پر لکھی جاتی ہے کہ اس کے ابتدائی اشار جو ہوتے ہیں پہلا شیر اس میں دونوں مصرے ہم کافیہ ہوتے ہیں اور اس کے بعد دوسرا مصرہ ہر شیر کا اس کے اندر کافیہ ہوتا ہے آپ کو یہ آپ کی نات کے اندر بھی نظر آئے گا اجزاء کہیں تشبیب ہے گریز ہے مدحہ اور دعا ہے تشبیب تمہید اور اقتدائیہ ہوتا ہے گریز تمہید سے مضمون مدحہ کی طرف چلے جانا اس کو کہتے ہیں گریز مدحہ میں تعریف بیان کی جاتی ہے جس کی اوپر قصیدہ لکھا ہے اور آخر میں دعایہ اختتام ہوتا ہے تو رسابی کتاب میں جو سات اشار ہیں پہلے تین اشار یہاں سے لیے گئے ہیں مدحہ پہلے تین اشار کے اندر مدحہ نبی علیہ السلام کی تعریف کا بیان ہے اور اگلے چار اشار میں آپ کو دعا نظر آئے گی کہ دعایہ اختتام کیا گیا ہے جو کہ ایک قصیدے کا ضروری جز ہوتا ہے بیٹا آخر میں میں آپ کو ایک خوبصورت شعر سناتا ہوں محسن کا قربی کا اور ان کی شعر میں نے پڑے تو بڑا خوبصورت ایک شعر ہے کہ سخن کو رتبہ ملا ہے میری زبان کے لیے سخن کو رتبہ ملا ہے میری زبان کے لیے زبان ملی ہے مجھے نات کے بیان کے لیے تو کتنا دیکھیں سخن کو رتبہ ملا ہے میری زبان کے لیے ٹھیک ہے اور مجھے کیا ملے بیٹا مجھے زبان زبان ملی ہے مجھے نات کے بیان کے لیے کہ اصل میں مجھے تو زبان ہی سری دی گئے کہ نبی علیہ السلام کی میں نات کو بیان کروں اور ان کی تعریف کو بیان کروں اس کے علاوہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ازل میں جب ہوئی تقسیم نعمت موسن کلام ناتیہ رکھا میری زبان کے لئے کہ ازل میں جب قیامت کے دن نعمت تقسیم ہوں گی تو مجھے کیا دیا جائے گا مجھے ناتیہ کلام دیا جائے گا کتنا بڑا رتبہ چھیک ہے ہوگا کہ جس دن قیامت کا منظر ہو اور ان کو بلایا جائے اور کہا جائے یہ لیں آپ کا جنہت کے کلام ہے یہ آپ کو دیا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کے سامنے کوش اشار پڑتا ہوں موسن کا گروہی کہ کہتے ہیں رہ جاؤ گے ہاتھ زندگی سے دھو کر رہ جاؤ گے ہاتھ زندگی سے دھو کر یعنی کہ مر جاؤ گے اور پچھتائیں گے اکربہ تمہارے رو کر تمہارے عزیزوں اکارب اکربہ ٹھیک ہے وہ رو رو کے پچھتائیں گے موسن کیا پوچھتے ہو چھوڑ گھر بار موسن کیا پوچھتے ہو چھوڑ گھر بار جنت کو چلے جاؤ مدینے ہو کر کہ مدینے جو چلا گیا اور مدینے سے مرال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر ایمان لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا تو پھر تمہارا جو ہے نا مقام جو بیٹ وہ ہوگا نا بچوں وہ اگلا جنت ہی ہوگا تو نات بھی بہت ہی خوبصورت ہے تو جتنی ہم نے حمد کے اندر وہ حق ادا نہیں کر سکے اللہ تعالی جو ہم نے کہا سنا اس کو قبول بھی کریں حمد کے اندر اور نات کے اندر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل چیزیں اخلاص کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحہ کو بیان کرنا تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقام ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو نات کے اندر بیان کیا جائے تو بیٹا یہ بڑا ہی ضروری آپ کے لیے کہ آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے آپ نے اپنی کوپیز کے اندر لکھنا ہے یہ آپ کا ہومورک ہے کہ پوری بات کو آپ نے بیان کرنا ہے سوال نمبر ایک جو میں آپ کو مشکی سواز کا پڑھایا ہمدھ نات اور منقبت کے اندر کیا فرق ہے اس کو بھی آپ لکھنے ہیں اپنے پاس حالات زندگی اس کے اوپر آپ گول میپ بنا لیں جو میں نے آپ کو بتایا ہے معذرین سوالات کو ہائی لائٹ کریں مشکل الفاظ کے معنی کو لکھیں اور یہ آپ کا ہومورک ہے تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم کیا کریں گے بیٹا انشاءاللہ تعالی لیکچر نمبر 20 اور 21 میں ہم اپنی نات کو پڑھیں گے ان کے اندر ہم کس طریقے سے پڑھیں گے پہلے دن انشاءاللہ ہم لیکچر نمبر 20 میں کوش کریں گے تین اشار پڑھیں مدھا کوئی صرف بیان کریں اور پھر اگلے جو لیکچر ہے 21 میں انشاءاللہ دعا کے اشار کو چار اشار کو بیان کریں اور اسی کے اندر سے مشکی سوالات کو بھی نکالیں بڑے اہم حصہ ہے جو آپ کی نظم کے حصہ میں سے تو اس سے انشاءاللہ مجھے امید ہے آپ کو ان لیکچرز تین لیکچرز کے اندر کوئی کی کوری نات کی انشاءاللہ بہترین سمجھ آ جائے گی تو بیٹا کوشش اور محنت کرتے رہنا ہے انشاءاللہ جلد ہی ہمارے کالیجز پھل جائیں گے امید ہے اللہ تعالی سے کہ اللہ تعالی ہماری دعاوں کو قبول کریں گے اور یہ جو ایک بیماری آئی ہوئی تھی اس میں کئی لوگ جو ہمارے مسلمان بھائی بہنیں اور جو ہمارے عزیز و قارب ہیں وہ بیچ میں شہید بھی ہوئے تو اللہ تعالی ان کی مفرد فرمائے تو ایک مقیس آئے گا انشاءاللہ دوبارہ سکول کھل جائیں گے کالیجز کھل جائیں گے تو ہم آپ کو آپ کے سامنے لیکچرز دیں گے آپ سوال کریں گے ہم آپ کو جواب دیں گے اور بہترین انشاءاللہ تدریس کا سلسلہ وہاں سے شروع ہوگا لیکن آپ نے ان دنوں کے اندر جو محنت کی ہے یہ آپ کی محنت ضائع نہیں ہوگی یہ بہترین محنت ہے بیٹا ٹھیک ہے اور اپنے آپ کو علم سے دور نہ رکھنا یعنی علم سے محبت رکھنا یہی بہت بڑی بات ہے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ اسی طرح اپنے تمام مضامین کو اپنے وقت دینا ہے تمام مضامین کو ساتھ لے کر چلنا ہے بہت ہی اہم ہے آپ کے لئے پسٹ یئر سیکنڈ یئر ٹھیک ہے ہر کلاس اور ہر سبجیکٹ جو ہے آپ کے لئے مضمون بہت اہمیت والا ہے تو آپ نے اس کی تیاری کرنی ہے اس کو پریزنٹ کوپیز پہ ایسے لکھیں تاکہ جیسے آپ آپ پیپر دے رہے ہیں آپ ٹیسٹ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا اہم کام یاد رکھیں بچہ وہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے سمجھیں ابھی یاد کرنے کا ٹائم آپ پہلے رائٹنگ سکلز کو ٹھیک کریں لکھائی کیا مل کو ٹھیک کریں آپ لیکچر کو سمجھیں اس کو نوٹ کریں لیکچر کو سمجھیں اس کو نوٹ کریں جب آپ نے سمجھ لیا نوٹ کر لیا اب آپ کے پاس مواد ہو گیا آپ نے سمجھ بھی لیا نوٹ بھی کر لیا اب اس کے بعد ہے کہ آپ نے اس کی اوپر آپ نے اس کو یاد کرنا ہے پھر اس کی اوپر آپ نے ٹیسٹ دینے ہے وہ بات کا حصہ ہے تو بہت ضروری ہے سب سے پر لیکچر کو سمجھیں اس کو نوٹ کریں تاکہ آپ جب تیاری کریں تو آپ کے پاس اپنا مواد پورا ہو آپ نے لیکچر کو سمجھا ہو آپ کے پاس کاپی میں وہ نوٹ ہو تو ہر چیز کو آپ نے دیکھتے ہوئے بیٹا اور اس کے اوپر نظر رکھنی ہے تاکہ آپ جو ہے کسی بھی مضمون میں کہیں پر بھی آپ کے لیے کوئی سوال باقی نہ رہے اگر کوئی سوال ہے آپ کو اس حصے میں سے کوئی بھی آپ کے ذہن میں ہے الحمدللہ بچے سوال پوچھتے ہیں اور مجھے اس چیز کی کافی خوشی ہے کہ میں کوش کرتا ہوں کہ کوئی سوال باقی نہ رہے لیکن بچے پھر بھی پوچھ لیتے ہیں تو وہ سوال اس طرح کے نہیں ہوتے اگر اس طرح کا لیکچر نہ ہوتا تو شاید زیادہ سوال ہوتے تو میں کوش کرتا ہوں کہ آپ کا سوال باقی نہ رہے تو پھر بھی بیٹا کوئی چیز سمجھ نہیں آئی آپ نے پوچھنا ہے آپ نے مجھ سے دوبارہ ایک بار پوچھیں دو بار پوچھیں تین دفعہ میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاؤں گا ٹھیک ہے میری طرف سے اس میں کوئی کمی کتائی نہیں ہوگی صرف اور صرف بیٹا آخری بات کہ آپ نے محنت کرنی ہے اور کرتے رہنی ہے خوش رہیں آباد رہیں و سلام